کرسچینٹی کے اقائد و نظریات کے حوالے سے ویڈیو کے دوسری پارٹ میں آپ سبھی کو خوش آمدید مچھ لوگوں نے یہ سمجھ سے شروع کر دیا کہ جیسیس دراصل رومنز کے خلاف ایک آرمی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے نکالا جا سکے لیکن جیسیس کا اصل گول اسرائیل کی آزادی نہیں تھا وہ تو دنیا کو ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ایول سے نجات دلانا چاہتے تھے جیسیس کے آنے سے کئی صدیوں پہلے یہودیوں کے ایک پروفٹ عیسیہ نے کہا تھا کہ جب اس دنیا میں خدا کی حکومت آئے گی تو ہر جگہ ناقابل یقین واقعات ہوں گے اندھے دیکھنے لگیں گے جن لوگوں کو سنائی نہیں دیتا وہ سننے لگیں گے جو لنگڑے ہیں ان کی ٹانگیں سلامت ہو جائیں گے اور وہ خوشی سے جھومنے لگیں گے جب جیسیس نے اپنے منیسٹری قائم کی تو وہاں پر اسی طرح کے واقعات اسی طرح کے موجزات دیکھ جانے لگے جیسیس کے آنے سے پہلے یہودیوں کا یہ بلیف تھا کہ صرف یہودیوں کو ہی شفاہ ہوگی اور سارے نون جیوز دوزخ میں جائیں گے لیکن جیسیس نے اس سوچ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ خدا کی اس کینگڈم میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی حکومت ابھی بھی ہے اور ایک بار پھر مستقبل میں بھی ہوگی اس حکومت کا آغاز ہو چکا ہے اور خدا کا یہ رول ہر اس جگہ پر لاغو ہوگا جہاں پر لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے جیسیس نے یہ بھی بتایا کہ مستقبل میں ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن بھی آئے گا اور تب تک ان لوگوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی جو خدا کی کینگڈم میں شامل نہیں ہوں گے لہٰذا ان کی جگہ دوزخ پہ ہوگی جیسیس کے اس پیغام سے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی اور یہی سے کرسچینٹی نے اپنی رورز کو جوڈیزم سے جدا کیا جو جیسیس کے ارلیس فالورز تھے انہوں نے کہا کہ اب مسیحہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جیسیس خود ایک مسیحہ ہے جنہیں خدا نے بھیجا ہے دوسری طرف جو جیسیس کے مخالف تھے انہوں نے ان کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کیا اور انہیں مارنے کے لیے پلاننگز کرنے لگے کرسچنز کا یہ ایمان ہے کہ فائنلی ان لوگوں نے جیسیس کو سلیپر چڑھا کر مار دیا لیکن اس کے بعد بھی ان کے فالورز اپنے ایمان پر قائم رہے کیونکہ خدا نے مرنے کے بعد جیسیس کو پھر سے زندہ کیا اور اپنے پاس بلالیا یہ ایک ایسا انسنا اور یونیک واقعہ تھا کہ یہی سے کرسچن فیت کا آغاز ہوا تاریخ میں بہت سے کنگز اور ایمپررز ایسے تھے جو کہتے تھے کہ انہیں خدا نے خود ایڈاپٹ کیا ہے بہت سے کنگز کی ڈیت پر انہیں ڈیوائن سٹیٹس دے دیا گیا تھا جیسی کے جولیر سیزر کرسچن گوسپلز کو پڑھیں تو ان میں بہت سے جگہ جیسیس نے خدا کو اپنا فادر کہا ہے کرسچن فیت کے مطابق جیسیس کے پاس جو موجزات تھے ان کی جن حالات میں پیدائش ہوئی وہ غیر معمولی تھی انہیں مرنے کے بعد جس طرح زندہ کیا گیا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں ان کا ایک یونیک سٹیٹس ہے اور وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں کرسچن کا اس بات پر بھرپور ایمان ہے کہ جیسیس خدا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے خدا کی جو ڈیوائن نیچر ہے اس کو شیئر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے تو رات کے اندر اپنی مرسی کی تابعیلات اور آیات کو شامل کیا اللہ کی شریعت کو پیسوں کے بتلے میں بیچنا شروع کیا تو ان کی بد آمالیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہائلائٹ کیا اور ان لوگوں کو چیننج کیا آپ پر انجیل اتاری گئی جو کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی نئی شریعت اور اللہ کا قانون تھا دو ہزار سال پرانی ان تعلیمات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا ہے اور اس کا اصل نسخہ آج تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے آپسی اختلافات کی وجہ سے کرسچینٹی کے اندر بھی آج چھوٹے بڑے تقریباً ڈیر سو کے قریب فرقے بن چکی ہیں جن میں سے تین سب سے بڑے اور اہم ہیں ان میں سب سے بڑا اور مین فرقہ کیتھولک چرچ کہلاتا ہے جس کے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام آرثوڈوکس کرسچنز رکھا گیا مزید ان دونوں کے اختلافات کی وجہ سے تیسرا بڑا فرقہ وجود میں آیا جس کا نام پروٹیسٹنٹ چرچ یعنی احتجاج کرنے والا تھا عیسائیت کے ان تینوں فرقوں کے قائد ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں اور ان کا بنیادی فرق کیا ہے آئیے جانتے ہیں رومن کیتھولک چرچ عیسائیوں کا بڑا اور بہت پرانا فرقہ ہے جس کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں سے ایک ہواری سینٹ پیٹر نے رکھی تھی یہ کرسچینٹی کے پہلے پاپ کہلاتے ہیں جو کہ بلکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح باقی لوگوں کو انجیل مقدس یا کلام مقدس کی تبلیغ کیا کرتے تھے انہوں نے پچیس سال تک کرسچینٹی کی تبلیغ کی مگر رومن شہنشاہ نیرو کے دور میں مذہب میں بدمنی کا الزام لگا کر انہیں بھی سولی پر لٹکا دیا گیا سپین، فرانس، اٹلی اور ساؤتھ امریکہ کے اندر اس فرقے کے ماننے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں آرثوڈاکس کرسچنز آرثوڈاکس فرقہ کیتھولک کوپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تعلیمات اور حکم کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو خود پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں ان کی تعداد زیادہ تر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سمیت روس، یونان، جورجیا اور یوکرین جیسے ملکوں کے اندر موجود ہے پاپ کی طرح آرثوڈاکس فرقے کا سربراہ پیٹریکس کہلاتا ہے جس کا فرق ان کے لباس سے بلکل واضح ہے رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کے جبکہ آرثوڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں سولویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشیوں کے اندر ڈوب گئے لوگوں کو جنت اور جہنم کے سیٹیفکیٹس بانٹنے لگے نئے نے فتبے دے کر اپنے ہی لوگوں کو جنگوں کے اندر مروا دیتے اسی صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی اور سولویں صدی کے اندر عیسائیوں کے تیسرے بڑے فرقے پروٹیسٹنٹس نے جنم لیا جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نام کے ایک جرمن نے رکھی پروٹیسٹنٹس ان تین ضروری عقائد پر یقین رکھتے تھے سب سے پہلا یہ کہ بائبل حتمی مذہبی سچائی اور اختیار ہے دوسرا یہ کہ یسو مسیح پر یقین اور خدا کے فضل کے ذریعے انسان نجات پاسکتا ہے اور تیسرا یہ کہ تمام عیسائی بادری خدا کے ساتھ براہ راز باتجیت کرنے پر قادر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہیں اختتام وزیر کروں گی معلومات اور آگاہی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہی